ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دولی بورن میں ویجے سر اور میرے ساتھ ہیں آپ کے ریجننگ کے فیکلٹی سونو سر اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں کیا ہے وہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو آپ کا سی جیل مینس ہے جس کی ڈیٹ آپ کی دو مارچ سے لے کے سات مارچ تک ہے اگر میں موٹا موٹی بولوں تو آپ کا تقریباً ایک ہفتے کے آسپاس آپ کا بچا ہے ایکزام کے لیے لیکن ابھی ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے سٹوڈینٹس یا ہمارے کہہ سکتے ہیں کینڈڈیٹ ایسے ہیں جن کو ٹائپنگ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے بلکل صحیح سن رہے ہو ٹائپنگ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے وہ یہ پوچھ رہے کہ سار ٹائپنگ بعد میں ہوگی کیا دو مہینے بار ڈیٹ آئے گی ایک مہینے بار ڈیٹ آئے گی میں بار بار اس چیز کو آپ لوگوں کو بتا رہا تھا چیک چیک کے کہ بھئیہ ٹائپنگ سپیڈ اپنی اچھی رکھو ٹائپنگ ٹیسٹ کے بارے میں بھی بیچ میں کئی بار ہم لوگ ایونٹ بھی کر چکے تھے لیکن اس چیز کا فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جنہوں نے بات مان چکے ہیں یا پھر جو پہلے سے ٹائپنگ ٹیسٹ کے پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ساتھ ہی ساتھ ہوگا آپ کے سی جیل مینز کے ایکزام کے ساتھ اس کے بعد آپ کو پندرہ منٹ ملیں گے اب جب ٹائپنگ ٹیسٹ آپ کروگے تو سیدھی سی بات ہے اس میں کچھ ایرر بھی رہے ہوں گے جب ایرر رہے ہوں گے کونسے ایرر آپ کے فل مشٹیک ہیں کونسے ہاف مشٹیک ہیں کس کومہ کو کیا ہے پروپر طریقے سے ایک آپ کے ایس ایس سی نے ایک نوٹس نکالا ہے بول سکتے ہیں ایک انسٹریکشن نکالی ہے جس میں پروپر آپ کو ڈیسکرائب کیا گیا ہے کونسی چیز کس ٹائپ سے کنسیڈر کی جائے گی تو چلتے ہیں سونو سر کے پاس ایک بار ساری چیزیں وہ آپ کو بتائیں گے کیا کیا اس انسٹریکشن میں دیا ہوا ہے سر تو چلیے کافی لوگ ابھی ایسے ہوں گے جو کی ٹائپنگ کی پریکٹس کر رہے ہوں گے کرل بھی لیے ہوں گے اور کچھ چیزیں کی جانکاری جو ہے کئی کے پاس نہیں ہوتا ہے ہے وہ ہے کچھ guidelines نکالا گیا ہیں سر س��ی کے دورہ میں ہم جانتے ہیں کہ guidelines کیا ہیں یہاں پر guidelines اور اس کے بارے میں جانیں گے six mistake is considerate کیا جائے گا اس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے ہم اب یہاں پر ہم بات کریں کی nature of mistakes tapping میں کتنے ہوتے ہیں تو دو ہوتے ہیں half mistakes full mistake میں کیا سب چیزیں ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں 계 ASHC کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہے twitter کے بارے میں ایک بار ہم یہاں پر considerate کریں گے کہ کون کون سے آپ گلتی کریں گے جو کی فول مستیک میں کاؤنٹ کیا جائے گا سب سے پہلے دیکھو یہاں پر سب سے پہلے دیا گیا ہے for every omission of a word or figure اگر آپ کوئی word یا figure کچھ بھی اگر دیا گیا ہے اس پراغراف میں جو آپ کے پاس پراغراف دیا جاتا ہے اس میں سے کوئی بھی پراغراف میں سے کوئی بھی word اگر آپ نے ٹائپنگ میں چھوڑ دیا رہ گیا آپ کا تو وہ آپ کا فول مستیک مانا جائے گا for example اگر لکھا گیا suppose یہاں پر ایک پراغراف کا سنٹینس دیا گیا ہے the following errors are treated آپ نے جب ٹائپنگ کر رہے تھے تو ٹائپنگ کرنے میں آپ کا error سب جو ہے وہ چھوٹ گیا آپ نے صرف آف چھوٹ گیا تو وہاں پر کیا ہوگا وہ فول مستیک کاؤنٹ کیا جائے گا اس کے بعد for every substitution of a wrong word یعنی کی اگر ایمان لوگ یہاں پر دیا گیا r اور آپ نے لکھ دیا r کے جگہ پر آپ نے lکھ دیا تو وہ بھی آپ کا کیا کرے گا فول مستیک کیونکہ wrong word آپ نے ٹائپ کر دیا ہے for every addition of a word or figure not found in the passage passage میں جو سبت نہیں دیا گیا ہے اس word کو آپ نے لکھ دیا suppose یہاں پر دیا گیا تھا کچھ اور ایک اور word آپ نے extra یہاں پر ٹائپ کر دیا تو وہاں پر وہ بھی کیا ہے فول مستیک پایا جائے گا for every spelling error اگر آپ نے spelling غلط وہاں پر ٹائپنگ کر دیا ہے تو وہ بھی آپ کا فول مستیک میں لیا جائے گا repetition addition جو بھی چیزیں ہیں word کا repetition ہو گیا spelling error ہو گیا اگر آپ نے extra word add کر دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں فول مستیک میں count کیا جائے گا چلی آگے بڑھتے ہیں ایک بار half mistake کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ half mistake میں کون کون سے چیز count کیا جائے گا half mistake میں چیزیں جو یہاں پر رکھی گئی ہے یہ رکھا گیا ہے یہاں پر کہ half mistake میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے spacing errors کی کیونکہ typing کرنے میں کبھی کبھی گلتی کیا ہوتی ہے جلدی باجی میں ہم double space ہم کر دیتے ہیں یا جہاں پر space نہیں ہوتا ہے وہاں بھی space دے دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے spacing errors کی where no space is provided between two words for example ماللو کی کوئی word دیا گیا I hope لیکن اگر ہمیں یہاں پر sentence میں دیا گیا تھا کہ I اور hope کے بیچ میں ایک sentence ہے ایک space دیا گیا ہے اور یہاں پر space اگر نہیں آیا تو وہ half error میں count کیا جائے گا اگر یہاں پر I اور hope کے بیچ میں ایک space دیا گیا لیکن اپنے گلتی سے دو بار enter دوا دیا یا دو بار space دوا دیا وہاں پر space جادہ ہو گیا تو وہ بھی کیا ہوگا spacing errors میں count ہوگا اور half mistake میں count کیا جائے گا wrong capitalization اگر آپ نے word کوئی type کیا جہاں پر ماللو کی typing سب دیا گیا اس میں t a small لکھا ہے لیکن آپ نے کیا کر دیا وہاں پر capital t لکھ دیا تو وہ بھی آپ کا capitalization میں wrong جائے گا اور half errors میں count کیا جائے گا punctuation errors اگر وہاں پر full stock جو بھی چیزیں ہیں اگر آپ نے وہ غلط دے دیا ہے تو وہ بھی half errors میں count کیا جائے گا اس کے بعد paragraph errors سب سے important paragraph errors میں یہاں پر دیکھے گا کہ paragraph error میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے typing کرتے وقت وہاں پر جب آپ کو paragraph change کرنا ہے تو tab کی کا use کرنا ہے نہ کہ آپ کو enter دن 4 بار دبا دیا بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ space 3-4 بار دیا تو وہ paragraph change جاتا ہے لیکن نہیں وہ طریقہ نہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو tab کی کا پڑیوگ کرنا پڑے ہاں پر لکھا گیا ہے tab کی کا use کرنا پڑے گا اس کے لیے اور tab کی press کر کے ہی آپ کو نیا paragraph اسٹر کرنا پڑے گا اگر آپ نے کر دیا تو وہ half mistake میں count ہو جائے گا میں ایک بار پر کے دواتوں کیا لکھا گیا ہے half mistake انٹر کرنے کے باوجود بجائے وہاں پر آپ نے اگر اسپیس 3-4 بار کر دیا تو وہ آپ کا half اس میں count کیا جائے گا تو یہ کچھ instructions کچھ guidelines دیئے گئے جو کہ तैپنگ میں دیئے correction made by the pen or pencil will be treated as mistake pen pencil سے جو ہوگا وہ ایک چیز اور ہوگا سکھ instructions اور کچھ اور وہی چیز یہاں بھی دکھا گیا ہے وہی بات یہاں بھی کچھ لکھی گئی ہے اس کا exist یہاں پر ہے the candidate are expected to type the word figure and numerical in the manner as given question paper ایک اسپیس دوگے جہاں پر ایک بانچویشن مارک ایک اسپیس دیا جائے گا آپ کو اتنا ہی کرنا ہے اس سے ایکسٹرا کچھ بھی نہیں کرنا ہے کوئی بھی irrelevant number کوئی بھی irrelevant later جو ہے وہ آپ کو انسٹ نہیں کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی لیکن موٹی بات ہیں بیٹا ان چیزوں کا ایک بار PDF کو اس کو پڑھ لے نا PDF آپ کو علی بورڈ SSC and railway exam پر مل جائے گی اس کو پروپر طریقے سے پڑھنا کیونکہ آپ پڑھو گے نا تو چیزیں بہت ساری ایک چیز اور کافی بچوں کا سوالہ سا کتنے پرسنٹس تک error allowed ہے 5-7% تک آپ کا error اگر ہوتا ہے تو اس کو ماننے مانا جائے گا اس کو allowed کیا جائے گا اس سے زیادہ ہوگا تو نمبر زیادہ کر جائیں گے ٹھیک ہے ایک بار practice آپ لوگوں نے کر لی ہوگی اگر ابھی بھی ٹائم ہے کرنا چاہ رہے ہو کیونکہ آپ لوگوں کے پاس لگ بک پانسا دن دس دن کے آس پاس موٹا موٹی مانو آج پانچ بھی ہوتا ہے تو ابھی 24 ہے تو آپ لوگ ٹائپنگ ٹیسٹ کھری سکتے ہو جس میں آپ کو proper error وغیرہ ساری چیزیں بہت مہنگا نہیں ہے دو سو تین سو چال تین سو کے آس پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی ایک important information تھی regarding typing test کے کس طرح سے کیا ہے آپ کی ایک بار خود سے بھی اس کو پڑھ کے جانا تو ٹھیک ہے سر جو ہمیں information دینی تھی بچوں کو مل گئی تو آج کے session کو بیٹا پھر یہیں سمامت کرتے ہیں ملتے ہیں نیس کلاس میں یا session میں جائے ہن جائے بھارت